دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو باقی ہے موت ہی دلے بے مدہ کے بعد تجھ سے مقابلے کی کسی تاب ہے ولے میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد لذت ہنوز معایدہ عشق میں نہیں آتا ہے لطف جرمِ تمنا سزا کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سبحان اللہ جو بالکل ناظرین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور ہر کربلا کے بعد ہر سال ایک نیا جوش اور ولولہ ہم تمام مومنین اور مومنات کے دلوں میں مزید بہتر طریقے سے ہونا چاہیے اور ایک نیا اس میں عظم ہونا چاہیے جلی بھائیو اسی عظم کا تقاضہ یہ ہے معصوم کا فرمان جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے ہم نے ہر کربلا کی بات کی اور عظم کی بات کی اور مومن کے دل میں ہر وقت کربلا یقینا زندہ رہتی ہے تو امام نے فرمایا کل یومن آشورہ کل آردن کربلا یعنی ہر دن جو ہے وہ مومن کے لئے آشورہ کا دن ہے اسے مراد یعنی کہ ہر دن حق اور باطل کے درمیان مارکے کا دن ہے انسان کی زندگی میں ہر روز فیصلے کا دن ہوتا ہے کیونکہ اس کو دونوں قوتیں اپنی جانب مدو کر رہی ہوتی ہیں دعوت دے رہی ہوتی ہیں ایک طرف شیطانی قوت ہوتی ہے ایک طرف رحمانی قوت ہے ایک طرف باطل ایک طرف حق ہے اس کو ہر روز فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا ہر روز اسپنٹی پینٹ کرتا ہے جس دن بھی کیونکہ ایک جنگہ پر روایت میں آیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا تم پر جو آخری زمانے کا دور ہے جس میں سے لوگ اس طرح سے نکل جائیں گے دین میں سے شریعت میں سے اس طرح تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر اس کے اوپر مزید مفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم تو ہر روز جو ہے وہ انسان کے لیے ایک مارکہ لے کے آتا ہے جو بھی نیا سورج انسان پر زندگی کا ہر روز دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس دن پورے دن اپنے ایمان کو دوبارہ پر خواہ رکھتا ہے یہ ایک نہیں کہ ہم اگر ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان اور شیعہ ہی اس دنیا سے جائیں گے نہیں ہمیں ہر روز اس کی تجدید احد کرنی ہوگی ہر روز اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی اور ہر روز ہم نے جو ہے وہ ایک مارکہ کو سر کرنا ہوگا جس کو اشارہ کیا گیا کہ کل یومد آشورہ ہے مومد کے لیے روز جو ہے وہ فیصلے کیونکہ آشورہ فیصلے کا دن ہے آشورہ حق کی جو ہے وہ حمایت کا دن ہے وہ باطل سے بھیزاری کا دن ہے تو مومد کا ہر روز کل یومد آشورہ ہے اور کل اور دن کربلا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا پاک و طاہر سمجھے یہ نہیں کہ میں دس دن کے لیے کربلا گیا ہوں تو میں وہ دس دن بری زندگی کے بالکل الگ تھے میں واپس آیا تو دوبارہ ان گناہوں کے اندر اپنے آپ کو پھر داخل کر دیا نہیں مجھے اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ہر وقت کربلا میں ہو اور اسی طرح اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھوں امام اس طرح سے آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تطہیر اس طرح سے کریں اپنے نفس کی اپنے قلب کی اور ایک تقاضہ جو ہے وہ حسینی ہونے کا یہ بھی ہے کہ حسینیت کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے اور ہدایت اس پر ڈٹا ہوا ہے اس مشن پر بہت مشکلات آتی ہیں راستے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں بہت سارے جو شرپسند اناثر ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ شر پھیلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ایک سچا اور پاک مشن ہے اس لئے ہدایت پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ وہ آپ کی محبتوں سے آپ کی مدد سے جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف فرامان دوا ہے اور یہ منزل جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے جو کیونکہ جیسے کہ ہم سمجھتے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہر شخص جواب دے ہیں کوئی بھی شخص بری زمانہ نہیں ہے کوئی کہے کہ میں جواب دے نہیں ہوں ایسا نہیں ہے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا وہ جواب دے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنی جوانی کے ایام میں اپنی تفلی میں اس کے بعد خوش سمال لنے کے بعد اس کے بعد جوانی میں اس کے بعد بڑھاپے میں ادھیرپن میں حق ساتھ کس کس لیول پر کس اپنی استطاعت کے مطابق دیا کے نہیں دیا یہ اس سے ضرور پوچھا جائے گا روزوں کو حساب ہوگا اس سے تمام چیزوں کو حساب لیا جائے گا اس سے اس کی مسئولیت کا جواب لیا جائے گا وہ سمجھے یا نہ سمجھے یہ اور بات ہے بہت ساری باتیں ہیں اگر ایک آدمی کوئی یہی نہیں پتا کہ اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے تو کیا مقصد اس سے سوال نہیں کیا جائے گا سوال تو اس سے ضرور کیا جائے گا چاہے وہ جانے یا نہ جانے وہاں تو وہ دیکھ لے گا اپنی آنگوں سے اسی طرح وہ سمجھے یا نہ سمجھے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں جو اس کی مسئولیت ہے زمانے کے اعتبار سے دور جدید کے اعتبار سے جو کہ بدلتی رہتی ہیں ذمہ داریوں کے شیپ چینج ہوتے رہتے ہیں ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں ان سے ان شکلوں کے ساتھ سوال کیا جائے گا اب یہ دور جدید ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے اندر اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کربلا میں گئے تمہارا ہاتھ نہیں کٹا تو جس زمانے میں ہاتھ اور پیر قطع کر کے زہرت ہوتی تھی اس زمانے کی وہ ذمہ داری تھی کہ ہم نے سید و شہدہ کی زہرت کو زندہ رکھنا ہے ہم نے ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے مجالیس کو برپا کرنا ہے چاہے حکومت کی طرف سے کتنا تشدد کیا جائے قدغنے لگائے جائے پابند نہیں لگا جائے سید و شہدہ کی مجلس ضرور برپا ہوگی اس زمانے کا یہ تھا اب اس زمانے میں جو اس سے اور زیادہ مزید پھیل گیا اور ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں اب اس میں میڈیا بھی شامل ہو گیا اور ہم ایک وقت میں ایک سو ساٹھ ملکوں کے اندر ایک منٹ میں پیغام کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی زیادہ جواب داری بنتی ہے تمام محمد و معمنات کی اوپر جن کی ازلی یہ خواہش تھی جن کی آبا و اجداد کی خواہش تھی کہ خدا ہم کو بھی ہمارے بھی دہن میں زبان دے کہ ہم بھی اس پیغام کو نشر کرنے والے بنیں تو اب جب آپ کو یہ زبان عطا ہو گئی تو آپ کی مسئولیت بھی بن گئی اور آپ سے اس بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کنٹیبیوشن آپ کی تھی کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ذریعے جہاں پر پچاس لوگ جمع ہوتے تھے اس مشن کو آپ ایک سو ساٹھ ملکوں میں ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ ٹرانسپیٹ کر دیتے ہیں یہ ٹرانسپیشن جاری ہوتی ہے اور اس میں بعض دفعہ تو بعض لوگ در کے مجلس میں نہیں آتے کہ شیعوں کا اجتماع ہو رہا ہے ہم جائیں گے تو پتہ نہیں ٹی وی تو سب دیکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھیں کیا خوف ہے تو ان تمام نظریات کو ان تمام جو آل محمد کی تعلیمات ہیں ان کو آپ بہ آسانی جو ہے وہ تمام فرقوں سے بالاتر تمام مذہب و ملت سے بالاتر ہو کر ہر انسان تک اس آفاقی پیغام کو جو پہنچا دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ فیول درکار ہوتا ہے کیونکہ چراغ کے روشنے جو ہے وہ چراغ جو جلتا ہے تو اس کے لیے ظاہری بات اس کو چلنے کے لیے اس کو جلتا رہن دینے کے لیے اس کے لیے اس کا انہن چاہیے ہوتا ہے تو اس انہن کو آپ سے طلب کیا جاتا ہے آپ کو آپ کی مسئولیت کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے آپ کو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جس کے جواب دے ہیں ان چیزوں کے لیے آپ کو بار بار آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے کل کو ہم بھی جواب دینا ہوں آپ بھی جواب دینا ہوں ہم بھی بری ذمہ ہو جائے کہ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہماری جو حیثیت تھی ہماری جو علمی حیثیت تھی ہماری جو فائننشل پوزیشن تھی ان تمام چیزوں کو لے کر کہ ہم نے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے آپ کو یہ اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اب جب ہم صبح کو شروع ہو جاتے ہیں ہم نہیں دیکھتے نہ ٹھنڈا موسم دیکھتے نہ گرم دیکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ محمد والے محمد کی تمام تعلیمات کو لے کے سامنے ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کسی جس طرح کی بھی مناسبت ہو چاہے خوشی کے ایام ہو یا غم کے ایام ہو ہم اپنی سی پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ باقاعدہ انہی فیلنگز کے ساتھ چونکہ یہ ہم بڑی خوشخصمتی اپنی سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اپنی زبان سے اس پاک ذکر کو انجام دے رہے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس کو اپنی ایڈیوٹی سمجھتے ہیں اور باقاعدہ ہم اس کے اندر اپنے کو مصول ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دے سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اس کے جواب دے ہوں گے کیونکہ اس نوکری کی نہ تو کوئی تنخواہ دے سکتا ہے نہ کوئی تنخواہ طلب کر سکتا ہے کیونکہ یہ وہ نوکری ہے جو کہ خصوصیت کے ساتھ محمد و آل محمد کی نوکری ہے اب جب ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم آواز لگاتے ہیں اور ہم آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں تو اب آپ کی جواب دارے بنتی ہیں اور آپ اس کے اندر کتنی دقیق نگاہ رکھتے ہیں یہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے ہیں بے کل اور اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ پھر سب سے پہلے یہ جب بھی ہم آلی بھائی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو میمبرز ہیں یا جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہماری مدد کریں سلسلے میں ہدایہ ٹی وی کی مدد کریں تو سب سے پہلے تو یہ ایک احساس ضرور دل پر غالب آتا ہے اور اسے تھوڑا سفسوس بھی ہوتا ہے دل پر کہ ہمیں اس ضرورتی کیوں پڑتی ہے یہ بات بہت دفعہ کی گئی کہ ہمیں اس کی ضرورتی نہیں پڑھنی چاہیے ہمارے میمبرز سے اتنے سارے ہونے چاہیے آپ کوئی حق ادا کرنا ہے اور یہ کوئی ہدایت کی پرسنل نہیں کوئی ہمارا کوئی پرسنل یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا مشن ہے جس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سب کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے سب کے سامنے ہیں مطلب لائیف کالز کا نمبر لکھا ہوئے آپ بات کریں سب کے سامنے ہیں مطلب جو چیز ہے جو مناسبت ہے اگر کوئی کمی ہے دوام بتائیں کہ جی اس دن یہ مناسبت تھی اس کی اوپر تبلیغ نہیں ہوئی بتائیں آپ کا حق بات آپ اگر آپ میمبر بھی ہیں اور اس کے باوجود آج آپ صبح غم میں اثابت کر دیجئے کہ آپ کی محبت جو ہے وہ محمد و آل محمد کے لیے اہل بیت کے لیلہ زوال ہے اور آئیے اور اپنی فون پر جو ہے وہ آ کر اپنا جتنا بھی آپ کے حق میں ہے ایک پینی ہی کیوں نہیں ہے تو آپ آج پلیز اپنی چھوٹی سی افورٹ سے بھی ثابت کر دکھائیں کہ یہ مشن آپ کا بھی ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہم اس کو کٹھے لے کر چل رہے ہیں اور یہ بہت ہی ایک مجھے بات کہتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم نوملی پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے پاس تمام جو بہن بھائی ہیں ان کی بہت ساری کالز آتی ہیں لیکن جس سے ہم ہدایت کی بات کر رہے ہیں ہدایت کو آگے چلانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو فون ہے وہ خاموش ہے اور یہ ہمارے لئے بہت شرمندگی کی بات ہے آپ سے بار بار ہم درخواست اس لیے کرتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے آپ کو آپ کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ کا ہی عجر بڑھا ہے آپ کا ہی اللہ کے نزیق جو آپ کا مقام ہے وہ بلند سے بلند ترین ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز محمد والے محمد کی شفاعت آپ کو نصیب ہو آپ ان کے سایہ کے طرح جو ہے وہ اپنی دوسری زندگی جو اصل زندگی ہے اس کا آغاز کریں تو اس میں شامل ہونا آپ کا اور ہمارا فرض ہے بہت خوبصورت بات کیے سہر آپ نے کہ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں ایک جس کو اپنا وہ دائمی گھر سمجھ رہا ہے وہ ہے فانی گھر اور جس طرف اس نے کوچ کرنا ہے وہ اس کا ہے دائمی گھر جو کہتے ہیں آپ کا پرمنٹ ایڈریس کیا ہے تو وہ پرمنٹ ایڈریس انسان کا وہی ہے جو جوار معصومین میں اس کو دیا جائے گا اب یا تو وہ معصومین کے جوار کو منتخب کر لیں یا وہ پھر اپنے گھر کو وہاں سے دوسری طرف رکھ لیں یہ اس کی اوپر ہے دونوں راستے اس کو جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی گئے اور دونوں راستوں کو باقاعدہ مویند کر دیا گیا اس میں باقاعدہ روشن کر دیا واضح کر دیا حق کو باطل سے جدہ کر دیا گیا باطل کو حق سے جدہ کر دیا گیا یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے ہیں اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان باشعور اور اقلمند کتنا ہے اور کون اس میں کتنا زیادہ اقلمند ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم آتا ہے ہر سال اور مطلب عمان السلام خالی شیعوں کے امام نہیں ہیں خالی مسلمانوں کے ہی امام نہیں ہیں عمان السلام تمام بنینوں انسانیت کے امام ہیں سب کے لیے خدا کی حجات ہیں وہ لوگ شعور رکھیں یا نہ رکھیں جب ہی شاعر نے کہا تھا کہ لوگوں کو بیدار تو ہو لینے تو انسانیت کو بیدار انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو اصل مسئلہ بیداری کا ہوتا ہے جب انسان بیدار انسان ہوتا ہے تو اس انسان کی بیداری کی وجہ سے اس کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے مختلف ہو جاتی ہے مطلب میں نے جیسے کہا کہ محرم آتا ہے تو لوگ نکل پڑتے ہیں امام حسین السلام کے لئے کوئی تبرک اعتمام کرتا ہے کوئی سبیل لگاتا ہے کوئی لاؤڈ سپیکرز لگاتا ہے کوئی بیلس کے لئے اعتمام کرتا ہے پتہ یہ کوئی ڈیوٹی لگاتا نہیں ہے یہ کسی کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا انسان کے دل کے اندر آتی ہے کہ تم یہ کام کرو بعض لوگوں کہتے ہیں ہم سبیل لگاتے ہیں وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں بعض لوگ ہیں جو کہ راستے صاف کرواتے ہیں بعض لوگ ہیں جو باقیدہ مجلس کے اعتمام کرتے ہیں بعض اس میں سینہ زن ہیں جو جلوس لے کے آگے بڑھتے ہیں سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں خدرت کی طرف سے ان کو القا کی جاتی ہیں ان کے دل میں اترتا ہے کہ میں یہ کروں میں اس میں زیادہ خوش ہوں وہ یہ کروں تو اسی طرح سے انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور سمجھے اور آگے بڑھے کہ یہ جو ہم چیزوں کو لے کے چودہ سو سال سے الحمدللہ ساڑھے تیرہ سو سال سے ہم لے کے چلے آ رہے ہیں ازاداری کو سینہ بسینہ وہ اس وقت نادر موقع ہے نایاب موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو اپنے پلینٹ فارم سے بیٹھ کے اور جو ہے وہ ایک سو ساٹھ کنٹریز کے اندر باقیدہ فوراں ہم اس کو ٹلاس میشن دے دیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات رہی ہے ہم ذرا اپنی تاریخ کو لے کے پیچھے جاتے ہیں اور ان تاریخ کے اور آق کو ہم اگر ٹٹولتے ہیں یا ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ایک بہت ہی سخت ترین دور تشیعہ نے دیکھا ایک دور ایسا بھی تھا جس میں کہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہ یوم آشورہ ہے کیونکہ آشورہ کا دن انسان کی فیلنگ جیسی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے عشق روا ہوتے ہیں تو اس دن جو ہے وہ لوگ خاموشی سے گھروں میں جا کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے امام حسین سلام کا پرسا دیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے مجالس انڈرگراؤنڈ ہوا کرتی تھی یا شہروں سے نکل کے دیہاتوں کی جانب ریگستانوں کی طرف جا کر ذکر حسین کیا جاتا تھا ہم اس دور سے اس مکتب کو لے کر نکلے ہیں آسان نہیں ہیں بالکل بھی آسان نہیں ہیں بہت ہی جو خون کے دریہ عبور کی ہیں بہت لوگوں نے اپنے گھر عمال و ازباب جلوائے ہیں مطلب یہ پرانی بات نہیں اب اس کو میں لے آتا ہوں ایٹیز تک اب اگر ایٹیز کی تاریخ میں آ جائیں اور تشریعوں کی تاریخ اگر جہاں کا میں خود ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا جو ہم ہیں میں اس کی بات کروں اور میں کہیں کی بات نہیں کر رہا ہر جنگہ ظلم ہوئے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں ایٹیز کی کراچی کے اندر جب بیٹھ کے شرابیں پھی گئیں یہ سب جو حرکتیں ہوئیں تو میں بعض ایسی لوگوں کو جو ہے وہ باقیدہ جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جب ہمارے گھر جل گئے تو ہم ایک پیر میں دوسرے کلر کی چپل پہنے ہوئے تھے اور دوسرے دوسرے رکھی اس عالم میں وہ لوگ جو ہے وہ مومنین کی دوسری بستیوں کی جانب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہ حالت تھی یہ ابھی کی بات میں مہت قربانیہ دی ہیں تو اس تحفے کو غنیمت جانے کہ ہمیں آج ایک تیرہ سو سال کے بعد خدا نے یہ توفیق انعیت فرمائی ہے کہ ہم اس پیغام کو جو سینے میں لے کے گھٹ رہے تھے اور سینہ بسینہ متنخل کرنے کی کوشش کرتے تھے ہم اس کو لے کر ایک سو ساٹھ ملکوں میں ایک منٹ میں ٹرانسپیشن دیتے ہیں ہم سینے پر ہاتھ مارتے ہیں یا خسینہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ڈر اور خوف کہیں نہیں ہوتا ٹرانسپیشن سب جنگہ جاتی ہے سب لوگ ازاداری میں شامل ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ ایک سے ایک سکولرز کو سنتے ہیں ایک سے ایک زاکروں کو سنتے ہیں ایک سے ایک نوہ خانہ کو سنتے ہیں اور ایسی ہم نے متاتق مرتبہ اس چیز کا ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی جگہوں سے کالز آئیں جنہوں نے کہا کہ ہم فلا جگہ پر فلا شہر میں ہیں اور یہاں پر تاغوتی حکومت ہے ہمیں یہاں ازاداری کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم ہمارا کامی یہی ہوتا ہے کہ ہم ہدایت ٹیلی ویزن لگا لیتے ہیں صبح اور بیٹھ کے اپنے عشق بہاتے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ حسینیہ میں بیٹھے ہیں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں ہم زیندبیہ میں بیٹھے ہیں ہمارے عشق رکھنے کی جو ہے تھمنے کی نوبت نہیں آتی ہم ایک کے بعد ایک مجلس سنتے ازاداری کرتے رہتے ہیں ہم پہ اب فرق نہیں پڑھنا ایک دور وہ تھا کہ جب ہم محرم میں بیچہد ہوا کرتے تھے ہم چوچتے تھے کہ ہم چھٹی لے کے اپنے بطنوں کو جائیں اور ہم وہاں پر ازاداری کریں مگر اب ہمیں ہدایت ٹیلی ویزن کی بدولت یہ نعمت خدا نے دے دی کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں صرف ٹی وی کھولتے ہیں ادائی ٹی وی لگاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تمام مسائب تمام نوہے اپنے جو بھی ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سارے علوم ہیں آل محمد جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ ہمارے گھروں میں نشر ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ ملتا ہے ہمارے عشق نہیں تھمتے ہم سینہ پر لکھتے ہیں ہم ازاداری کرتے ہیں ہمیں سب کچھ یہاں پر مل جاتا ہے اس نعمت کو جو ہے وہ غنیمت جانے اور اس چیز کو یاد رکھے گا کہ اس کی مطالق جو ہے وہ سوال ضرور کیا جائے گا ان تمام مسئولیت کی جانب میں خالی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی تبلیغی ذرائع ہیں ان تمام کے لیے سوال کیا جائے گا تو نوبت یہاں پہ بھی پہنچے گی اور یہاں پہ بھی سوال کیا جائے گا کہ جی جب ہم بیٹھ کے آپ سے اپیل کر رہے تھے ہم آپ سے اس چراک جلتے رہنے کی بابت گفتگو کر رہے تھے تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے آگے بڑھ کے امام زبانہ ارمحان الفیدہ کی محبت کا ثبوت دیا کہنے کو بہت لوگ ہیں مولا میں آپ کا ساتھی ہوں میرے بچے آپ پہ فیدہ میرا گھر آپ پہ فیدہ مولا یہ فیدہ اور وہ فیدہ اس وقت جب ہم کچھ بھی فیدہ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف ایک سو دس پوائنٹ فیدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں چودہ پوائنٹ کی میمبرشپ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں انتاظہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ جہیں جو کہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو امام پر فیدہ کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں ناظرین ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم یہ تمام کام جو ہے وہ اپنی پوری دیانت داری کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں ہر روز ہم ابا عبداللہ امام حسین السلام کے بارگاہ میں اس چیز کو احد کرتے ہیں کہ مولا یہ صبح جو ہوئی ہے ہم اس کو آپ کے مشند کے لئے وفق کریں گے یہ کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم برحمت اللہ السلام السلام علیکم برحمت اللہ ہلو السلام علیکم جی میں ایک سو دس پونٹ دونیٹ کرنے چاری تھی جی آپ کا نمبر ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور ابھی پروگرام کے بعد آپ سے ایڈمن سے ہم پر رابطہ کریں گے اور جو اس کی کلیکشن کر لیں گے آپ فوٹ بیسٹے کریں جی بلکل بھیج سکتے ہیں اس سے بھی بھیج سکتے ہیں آپ سے رابطہ بھی کلنے گے بہتنا آپ کو نام بتائیں گی پلیز جزا کرنا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ نورویز سے بہت شکریہ آپ کی محبت آپ کی قیدت جو کہ یقینا اللہ تعالیٰ پہنچ گئی ہوگی بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی محمد والے محمد کے صدقے تمام پریشانیاں اور تمام دور کرے اور تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمائے جزا کرنا اللہ حافظ جو بلکل یہ جوش ہے یہ جذبہ ہے یہ محبت ہے ہمارے مومنین اور مومنات کے دلوں میں جو اس کاروان کو اس کافلے کو آگے لے کر بڑھتی رہتی ہے تو ناظرین آپ کی اسی یہ جتنے بھی ہمارے پاس سبسکر ٹائم باقی ہے ہمیں یہ ہمیں یہ احساس دیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں یہ احساس چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہماری طاقت بڑے گی ہماری حمد بڑے گی ہمارا کانفیڈنس بڑے گا اس بات پہ آگے چلیں گے ہم کہ ہم آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں کہیں بھی اس معاملے میں اس مشن حسینی میں جہاں بھی مشکلیں پیش آئیں گی ہم اکیلے نہیں ہوں گے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم نے جو 14 پونٹ کے میمبرشپ کی مطالق پہلے بات کی تو ہم نے اس کا ایک طریقہ بھی بتایا 50 پینس پر ڈے 50 پینس کیا ہوتے ہیں 50 پینس امام زمانہ کے مشن کے لیے یا حسینہ کی صدا کے لیے اگر 50 پینس ہم روز نہیں دے سکتے تو بچہ کیا دیں گے اور مدھر کیا دیں گے 50 پینس روز اگر نکالیں تو 15 پونٹ بنتے ہیں اس سے بھی 14 پونٹ طلب کرتے ہیں پر میمبر 5000 اگر آ جائیں تو ہمیں کوئی اپیل کی ضرورت نہیں ہوگی اور 50 پینس ناظرین وہ 50 پینس ہیں جو آپ کہیں زمین پر پڑے ہوئے جب آپ ہماری بہنیں ہور کر رہی ہوتی ہیں تو کہیں 50 پینس پڑے نظر آ جاتے ہیں کی پینس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا وہ بھی نہیں دے سکتا انسان آپ جو میمبرز ہیں وہ ایک دفعہ پھر میمبرز بن سکتے ہیں وہ ہمارے دوبارہ میمبرز بن سکتے ہیں اور یقین مانیے کہ یہ کوئی ایسی ایک جو ہے کوئی ایسی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے جس کو آپ پورا نہ کر سکیں آپ سے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے سوروں پر آپ کی شہروں کے سائے سلامت رکھے تمام بہنوں سے میں راتی طور پر دماغ کرنا چاہوں گی کہ آپ آگے بڑھیں آپ کے پاس ففٹی پنس ار ڈی ضرور ہوتے ہوں گے ففٹی پنس ار ڈی جو ہے وہ آپ اس مشن میں ضرور سرف کر سکتی بار بار مانگنے پر مجبور مت کیجئے یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے ہم پھر اس پر فوکس اس طرح سے نہیں ظاہری بات تمام چیزوں کے لئے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور ان تمام چراک کو جلنے کے لئے ضروری ہوتا ہے اور وہ ڈیلی بیسیس پہ ہوتا ہے ہر لمحہ اس میں ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس کی لاؤ پھر 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 سکون کے ساتھ روشنی کا بندوبست کرتی رہے اور نیروں کو کاٹتی رہے اور چراغ جلتا رہے ہم نے تو آواز ندہ لگا دی صاحب ہم نے آواز جس دور سے ہم گزر کر آئے ہیں ہم نے اس کا بھی تھوڑا تھوڑا چیزیں بیان کی اپنے نوجوانوں کے لئے اپنے بزرگ جانتے ہیں بزرگ ہم سے بہت اچھا جانتے ہیں ہم تو انہی سے سیکھتے ہیں بہرحال اور اگر کوئی شوق رکھتا ہے وہ تاریخ میں پیچھے جائے اور بیانک تاریخ بدو میا کی دیکھے کہ انہوں نے تشریعوں کے ساتھ کیا سلوک رو رکھا اور شیعتیں کس قدر قربانی دے کر امام حسین سلام کے مشند کو لے کے آگے بڑھے ہیں تو واللہ جو ہے وہ اس کے جذبات عجیب ہو جائیں گے تو ان چیز کو دیکھیں اور اس نعمت کو بھی دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دے بھی سمجھے معمولی بات نہیں ہے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے جو ہمارے ریگلر کولرز ماشاءاللہ ان کے دم سے پروگرام سجتا ہے وہ جب اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا ان کی جو محرم کے دوران میں جو ان کا جذبہ اور عقیدت دیکھی گئی وہ ناقابل بیان ہے آج میں اپنے چاہوں گی کہ میں اپنے ریگلر کولرز سے آج یہ درخواست کروں گی خاص طور پر کہ وہ آئیں اور وہ جو ہمارے جو سیونٹی ٹو اٹلیس جو ہم جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیونٹی ٹو لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ان میں شامل ہو جائیں آج آپ سے درخواست ہے آج آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج اسی پروگرام میں یہ سیونٹی ٹو جو نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امتحان کی گھڑیاں ہیں یہی سمجھ لیجئے جو امتحان کو بڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے امتحان تو جب پھر مانگنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اپنی جانے اور اپنی مال اور اپنے اولاد جو ہیں وہ سب رسول پر قربان کر دو تو رسول آپ سے صرف جو ہے وہ چند برچہ قول یاد آرہا ہے انی قتل الحسین حرارت فی القلوب المومنین لا تبرد ابدا کہ امام حسین سلام کے جو ختل کی حرارت ہے جو شولہ ہے بھڑکتا ہوا یہ مومنین کے سینوں میں کبھی تھنڈا نہیں ہوگا کبھی بھی تھنڈا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ مومنین جن کی طرف مولا کا ارشاد ہے فرمانا ہے کہ کبھی تھنڈا نہیں ہوگا وہ ہمیں نظر آتا ہے اور آیا ہے ایسی بات نہیں ہے سات سال ہو چکے ہم آٹھوے سال میں ہیں اور نشیب و فراز اس ادارے نے بہت دیکھے ہیں جب بھی مگر ایک ازغیبی ارمان الفیدہ کا لیتے ہیں ہم نے پورے یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ازغیبی ہاتھ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے جب بھی یہ کشتی بھور میں آتی ہے وہ اس کو پار کر دیتے ہیں تو ظاہری باتیں انہی کی طرف سے جو ہے وہ تمام پندوبست کیا جاتا ہے مومنین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وسیلہ بنتے ہیں تاکہ ان کے نامیں عمال میں دھرچ ہو کچھ پرودگاری چاہتا ہے جس طرح میں دیکھا ایک شاعر کا ذکر کیا کہ وہ نہیں کہہ سکا شیر پوری رات حالانکہ فلمدی اشار کہنے والا شخص تھا مگر وہ اشار نہیں کہہ سکا آل محمد کی مدہ میں چونکہ دشمنت تھا اس کے تمام صلاحیتوں کو سلب کر لیا گیا دیکھو اور وہ کورا پر پرچہ لے کے امیر مقدار کے سامنے حاضر ہوا نہیں لکھ سکا شاعر کیس میں کمال نہیں ہوتا یہ القاہ اوپر سے کیا جاتا ہے پولا کا چونکہ کریں ابن کریں وہ ہمارے اور آپ کے ناموں سے لکھوا دیتے ہیں کہ جس نے بھی شیر کہا میں اس کو خلد میں جاگیر دوں گا تم کہو یہ شیر اس کے ذریعے سے لکھواتے سگنل وہاں سے آتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھی وہاں سے آتی ہیں لکھا ہے آپ کے عوال میں جائے گا ایک اور کالر کے شامل کرتے ہیں ہلو سلام علیکم علیکم سلام بہن تقویز حائیب بھائی آپ کو بھی سلام ہو سلام بہتر صاحب سب سے پہلے کہ میں قرصہ بیش کروں گا ان شعودہ کا اور ان بیویوں کو قرصہ بیش کروں گا جو سفر کی سختیاں سہتے سہتے اللہ وآلہ ابھی کربلاہ سے شام کے راستے میں مزید سختیوں پہ سفر کر رہی ہیں میرے خیال میں اگر ظہر کیا جائے تو کربلاہ میں امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ نے شہادت دے کہ اپنا مشن تو پورا کیا لیا لیکن وہ مشن تو وہاں پہ تھا اور وہاں مشن پورا ہوا لیکن اس مشن میں ایک زندگی چلی گئی وہ سختی دیر کے دنیا سے چلے گئے زندہ زندہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس بلکل ہماری آنکھوں سے چلے ہٹ گئے یہ جو سختیاں اب چل رہی ہیں یہ روز زندہ رہنا روز مرنے روز زندہ رہنا روز مرنا یہ زندگی سب سے مشکل اور سخت سے کٹھن مندل یہی ہوتی ہے کیسے آپ یقین کریں گے کیسے آپ دیکھیں گے کہ اکبر کا قاتل سامنے پھر رہا ہو اور بی بیاں مجبور حضبندے لاچار ہوں کچھ کہہ نہ سکیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی شہر نجف میں اسی یہ گوفہ میں وہ بی بیاں شہزادیاں بان کے جائیں اور اس طریقے سے جائیں کہ پردہ آغازی کرنے والا ہو اور پرندوں کی جورت نہیں ہے کہ وہ اوپر سے گزر سکیں اور اسی گوفہ میں بی بیاں ہاتھ بندے جائیں اللہ کی رضا پہ اس طرح پہ رہی اس طرح اللہ کی رضا پہ رہی کہ اگر اوٹ کی پیٹ پہ بھی بیٹھیں ہیں تو وہاں بھی تحجت کو قضانی کیا وہاں بھی تحجت ادا کر کے بتایا کہ جتنے مرضی امتحان لے لو اللہ ہم پھر بھی تیری بندگی کریں گے ہم تیری رضا میں راضی ہیں جتنے امتحان اور لے سکتا ہے لے سکتا ہے لے لے امام حسین الا اقلام سے یہی کہا تھا کہ اور بھی اگر امتحان ہے تو لے لو میں تیری بندگی کے آگے تیری ذات کے آگے سر جھکایا تو خدا کی ذات کے سامنے جھکایا جھکایا خود اٹھایا کسی اور نیا اللہ بشک اسی طریقے سے یہ بندگی آگے چلتی گئی اور جب آگے چلتے گئے آج وہ سفر جا رہا ہے چھوٹا تھا اگر اجازت دیں تو میں پیش کرتا ہوں چھوٹا تھا سمجھ گا کہ جب یہ کافلہ جا رہا تھا تو امام حسین الا اقلام کا اثر تھا وہ خولی کے پاس تھا تو خولی کی بیوی اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہے سالدی افتہ نام تھا کہ وہ گھر میں مسنت جا رہی ہے کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا جناب زینب سے کہ جب آئیں گی تو آپ آلی اکبر کی برا لے گھر گھر میں روز آنا وہ اس خوشی میں تھی کہ میرے گھر میں اکبر کی براہ گی وہ مسنت لگا رہی تھی کہ یہ اکبر بیٹھیں گے یہ کاسم بیٹھیں گے یہ باس بیٹھیں گے یہ مولا بیٹھیں گے اتنی دیر میں خوالی نے دیکھا کہ سال دیکھ جاؤں گا تو وہ تو مر جائے گی اس نے سال تندور میں رکھ دیا جب تندور میں رکھ 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 رہی تھے تندور کے اندر تو وہاں ایک شاعر لکھتا ہے ما سد دس بنجی و اللہ اکبر اٹھ دیکھ تا سی پاسر بیٹھ مٹیاں کل سجان ارش تو آئے دی یہ مضمون تو گے دھشتے گا بار میں اتنے آپ کے اور کس آپ فون کرنے والے ہوں گے تو صرف یہ بتانا جاتا تھا کہ کس طریقے سے یہ سنیر جلتے جلتے یہ سفر اور یہ سفر بی بی ساتھ بجائے جڑایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے وہ بی بی نے برداد کیا اور کس طرح بچے گرتے رہے اور بی بی شہید ہوتے رہے اور گبریں برتی رہی یہ سارا چیزہ بی بی کا حوصلہ ہے یہ وہ ہی کر سکتی ہے صبر کا اقتقامت کا پہاڑ تھی شریکہ حسین تھی وہ بھائی کے مشن کو آگے چلی نانے کا دین کو بچا گئی خود فردے دے گئی یعزیز کے دربار میں خطبے عداب کر گئی لیکن اللہ کا دین اور نانے کا دین اور بھائی کا مشن بچا گئی تو دکھوی ساتھ اس کو آہ جانا ہوگا ہمیں ناظرین ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد ہم آپ کی دوبارہ کال زیف کریں گے اور آپ بریک پر جائیں سے پہلے دوبارہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آئیے اور اسی پروگرام میں بتائیے کہ آپ کی جذبہ اور محبت اہل بیعت کے لیے کیا ہے